بھئی کورینز اپنے نا کرائم تھریلر سٹوری اس کے لیے کافی زیادہ مشہور ہیں تو ایک مووی کا نام بہت سنا تھا آئی ساہ دا ڈیویل لیکن اس مووی کو ہندی لینگویج میں ریلیز نہیں کیا گیا تھا یعنی کہ کورین لینگویج میں ہی ملتی تھی تو فائنلی ایمازون پرائیم انڈیا نے اس مووی کو ہندی لینگویج میں ریلیز کر دیا مووی کا جو کہ جانرہ ہورر تھریلر ہے بھئی کتنا یہ ہورر تھریلر ہمیں پیش کرتی ہے تو وہ بات کرتے ہیں بھئی آئی ساہ دا ڈیویل میں بھئی سٹوری دکھائی جاتے ہیں شروع میں ایک لڑکی پر ایک بہتی سائیکو بندہ حملہ کر دیتا ہے پھر اس کے ساتھ جو بھوائی کرتا ہے کہ جسم کے پورے حصوں کو بھئی وہ ٹکڑے کر دیتا ہے تو اس کے بعد اسے پھینک دیتا ہے تو پولیس کو جب وہ ملتے ہیں تو اس لڑکی کا جو کہ ہزبند ہوتا ہے وہ اسے بدلہ لینا چاہتا ہے یہ وہ والا بدلہ نہیں ہے کہ بھئی قاتل تک پہنچ گیا تو اسے مار ڈالا اس کہانی میں جو کہ یونیک چیز آتی ہے بھئی جب یہ قاتل تک پہنچتا ہے اس سائیکو کلر تھا پھر اسے کچھ زخم دیتا ہے پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے پھر اس کو کچھ کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے تو یہ جو کہ چوہے بلی والا بھئی کھیل ہے نا یہ چلتا رہتا ہے اور یہ جو کھیل ہے صرف کسی ایک گھر میں نہیں ہے یہ بہت ساری پلیسز پر ہے ہر سین میں جب اس کو پکڑتا کچھ کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کو الگ دیکھنے کو ملتا ہے کچھ بھی بورنگ نہیں ہوتا ہمارا ہیروس ویلن کو پکڑتا ہے اسے کوئی درد دیتا ہے تو بھئی سائیکالوجیکل چیز دکھائی گئی ہے کہ بھئی وہ کئی سے ہنستا ہوتا ہے کہتا ہے جتنے درد دینا دے لو تو بھئی منٹیلٹی جو کہ بھئی ایک دم زبردست دکھائی جاتی ہے ان دونوں کے بیچ میں اور کافی سکرین ٹائم قاتل کو بھی اکیلا ملتا ہے تو اس کا بھی نظریہ ہمیں دکھایا گیا کہ وہ لوگوں کو کیسے مارتا ہے اور کیا سوچتا ہے دوسری چیز ہمیں ہیرو کی بھی دکھائی گیا ہے اس کا بھی کافی اکیلے میں سکرین ٹائم دیا گیا ہے تو اس کا بھی بتا چلتا ہے کہ بھئی وہ کیا سوچتا ہے بھئی جو کہ ایکٹرز نے پرفارمس دیا نا بھئی یہ جو ویلن ہے یار پھاڑ کے رکھ دیا ٹوٹلی گریٹ گریٹ پرفارمس ہے بھئی زبردست اور جو کہ ہمارے ہیرو نے پرفارمس دیا وہ بھی ایک دم لا جواب ہے میرے بھئی اس موی کی سینیو میٹوگراف یہ رائٹنگ ہے ایک دم زبردست کی گئی ہے اگر بات کریں تو بھئی جو وہ سینز بنائے گئے ہیں جتنا وائلنس ہمیں دیکھنا ملتا ہے جتنا بروٹیلٹی جتنا خون بھئی اور جو کہ بھئی وہ جسم کے حصے کاٹے ہوئے دکھا جاتا ہے ٹوٹلی ریل لگتے آپ کو ایسا نہیں فیل ہوتا کہ بھئی کچھ نکلی چل رہا ہے اگر آپ کا دل بہت نرم ہے تو یہ موی آپ نہیں دیکھنی بھائی میرے بھئی یہ بات سن لو اور یہ موی آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی بلکل نہیں دیکھ سکتے یعنی کہ نوڈیٹی آپ کو بہت زیادہ دیکھنے ہو ملتی ہے بھائی تو اس موی میں بھائی جتنے ایکشن سینز دیکھنے ہو ملتے ہیں ایک دم کمال کے سین ہے ایک سین ہے بھائی کار والا جو کہ ٹرافک بیچ سے وہ بندہ کار لے کے آتا تو ٹوم کروس والا سین ہے بھائی تو ٹوٹلی جتنے بھی ایکشن سینز ہیں کافی زبردست آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں بھائی بھائی کی جو لیندھ دو گھنٹہ بیس منٹ ہے تو جو کہ سٹوری ہے اس موی کہیں پر بھی ڈرائگ نہیں کرتی کہ زبردستی کچھ خسیڑا جا رہا ہے موی کا جو کہ ایموشنال اینگل ہے جو کریکٹر ڈویلمنٹ ہے سب کچھ بہت زیادہ بڑیا ہے اگر آپ ایک اچھی ہورر یعنی کہ اس بروٹیلٹی والی خون والی موی دیکھنا چاہتے ہو یہ موی آپ کو کافی زیادہ پسند آئے گی اور بولی ووڈ نے بھی اس کو کاپی کرنے کوشش کی تھی ایک تھا ویلن بٹ وہ آپ کو نہیں یہ فیل ہوگا یہ موی آپ کو دیکھنے کا ہے میرے بھائی کافی جبردست ہے اگر مجھے اس موی کو ریٹنگ دینی ہو فائم میں سے تو اس کو فور ریٹنگ دوں گا ویڈیو کرتے ہیں یہ پر ختم چینل پر نئے ہو تو یہ چینل کو کر لو سبسکرائب ملتے ہیں انگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے